محطرم دینی امیلی بھائیو آج اس درس میں انشاءاللہ ہم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روشنی میں وضو کے پانچ فوائد سنیں گے اور جانیں گے وضو کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ یہ مومن کا زیور ہے کل قیامت کے روز وضو کا پانی جس میں کے جس حصے تک پہنچتا ہے وہاں تک ایک مومن بندے کو اللہ رب العزت کی طرف سے زیور پہنائے جائے گا نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں تبلغ الحلیت من المومن حیث يبلغ الوضع کہ مومن کو وہاں تک زیور پہنائے جائے گا جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے پہلا فائدہ ہے دوسرا فائدہ یہ ہے وضو کا کہ بروز قیامت امت کے افراد کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے اثار سے پہچانیں گے یہ امت محمدیہ کے افراد ہیں یہ وضو کا اثر اللہ کے نبی سلم کو بتائے گا کہ یہ میری امت کے افراد ہیں صحابے کرام نے نبی کریم علیہ السلام سے دریافت کیا پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بتائیں کہ آپ کے امت کے وہ لوگ جن کو آپ نے نہیں دیکھا ہے آپ ان کو کیسے پہچانیں گے قیامت کے دن کہ یہ آپ کے امتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اِنَّ اُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَتِي کہ قیامت کے دن میرے امت کے افراد آئیں گے غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُدُوِ اس طور پر کہ وضو کے اثرات کی وجہ سے وضو کی وجہ سے ان کے جسم چمک رہے ہوں گے ہاتھ پاؤں چمک رہے ہوں گے پہچانی چمک رہی ہوگی اور میں پہچان جاؤں گا کہ یہ میری امت کے افراد ہیں تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جنت واجب ہو جاتی ہے جو آدمی وضو کرتا ہے جنت واجب ہو جاتی ہے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مَا مِنْ مُسْلِمِنْ يَتَوَضَّ کہ جو مسلمان وضو کرتا ہے فَيُحْسِنْ وُضُعَهُ وضو کرتا ہے اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے اچھے ڈھنگ سے وضو کرتا ہے آزائے وضو میں سے کوئی بھی عضو کوئی بھی حصہ سوکھا چھوڑتا نہیں ہے اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے ثُمَّ يَقُوم فَيُصَلِّ رَكَاتِنِ پھر کھڑا ہوتا ہے اور دو رکعات نماز پڑھتا ہے مُقْبِلًا عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِ پورے خشو اور خضو کے ساتھ وضو کے بعد کتنی رکعات دو رکعات نماز پڑھتا ہے اخلاص نیت کے ساتھ خشو اور خضو کے ساتھ آگے نبی کریم علیہ السلام بدلہ بتا رہا ہے اِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةِ تو اللہ رب العزت کی طرف سے جنت اس بندے کے لئے واجب ہو جاتی ہے ایک چوتہ فائدہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وضو سے گناہ جھڑ جاتے ہیں مَنْ تَوَضَّ فَأَحْسَنَ الْوضُو کہ جو شخص اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے وضو کا حق عدا کرتا ہے سائیڈن سے وضو کرتا ہے خارجت خطایاہ من جسد ہی تو اس کے جسم سے گناہ جھڑ جاتے ہیں اس کی غلطیاں جھڑ جاتی ہیں اچھا کس حد تک جھڑتی ہیں آگے اللہ کے فرماتے ہیں حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ اَزْفَارِهِ یہاں تک کہ اس کے ناکن کے نچلے حصے سے بھی گناہ جھڑ جاتے ہیں ایک پانچوہ فائدہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص اچھے طریقے سے کامل وضو کرتا ہے اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے بعد کہتا ہے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ پڑھنے کے بعد اس کا بدلہ کیا ہے یہ جنت کے آٹھوں دروازے اللہ رب العزت کھول دیتا ہے جنت کے آٹھوں دروازے ایسے آدمے کے لئے جو اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے کامل وضو کرتا ہے اور پھر اس کے بعد یہ کہتا ہے جنت کے آٹھوں دروازے اس کے لئے کھول دیے جاتے ہیں آٹھوں دروازے کھول دیے گئے اب وہ جس دروازے سے جنت میں جانا چاہے جنت میں داخل ہو جائے ایک آدمی ہے ابھی مسجد کے باہر تین گاڑیاں لگے ہوئی ہیں اور تینوں گاڑی کی دروازے اگر کھول دیے جائیں اس کے مطلب استقبال میں کہ جس گاڑی میں آپ بیٹھنا چاہے بیٹھے جائیں دیکھئے سب سے پہلے پلڑ کے دیکھئے گا کہ بہری شان میں تین کے تینوں گاڑی کی دروازے کھولے میں جس گاڑی میں چاہوں بیٹھیا ہوں کتنی بڑی بات ہے آدمی کے لیے کتنی آدمی اپنے آپ کو کتنا فقر محسوس کرتا ہے ایسے آدمی کے لیے جب جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس کو کہہ دیا جائے گا کہ آپ جہاں سے جانا چاہتے ہیں چلے جائیں تو یہ پانچ فائدے ہیں کس کے وضو کی ہیں وضو شرط ہے ہم سب جانتے ہیں کہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے وضو کرتے ہیں ایک شرط بھی ادا ہو رہی ہے اور ساتھ ساکھ بے شمار فائدے بھی ہم کو اور آپ کو حاصل ہو رہے ہیں یہ فوائد ذہن میں رکھ کے وضو کیجئے اور ہمیشہ با وضو رہی ہے اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو کہنے سلام علیکم کے توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدے مند اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن